جسٹس رو فحمد شیخ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر کیس کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شیخ عظمت سعید کو بھیجوا دیا تاکہ سماعت کے لیے نیا بنچ تشکیل دیا جائے عدالت نے ہائی کورٹ آفیس کو ہدایت کی کہ سکول ٹیچر نفیس خان پر تشدد کے مقدمے سے انصداد دشتگردی کی دفعات ختم کرنے کے لیے اسلم مڈیانا کی درخواستی زمانت کیس کے ساتھ یکجہ کر دی جائے تاکہ دونوں کیسوں کی اکٹھی سماعت کی جائے سماعت کے موقع پر تشدد کا شکار سکول ٹیچر نفیس خان کو سٹریچر پر عدالت میں پیش کیا گیا سرگودہ کے سکول ٹیچر نفیس خان پر تشدد کرنے کے الزام میں سابق ایمپی اسلم مڈیانا کو گرفتار کر کے انصداد دشتگردی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے